شائر کے سامنے باطل کے سامنے نہ جھکے محرم کی دسویں تاریخ آگئی صبح ہوگئی شائر کہتا ہے سجدوں سے نمازوں سے یہ رفات کی سہر ہے رونے کی تظلل کی عبادت کی سہر ہے ہائے یہ سہرن جو مصیبت کی سہر ہے آشور محرم ہے شہادت کی سہر ہے لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے محرم کی دسویں تاریخ کا سورج غم و علم کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا تھوڑی دیر گزری یزیدی لشکر میں پھر نقارے بج رہے تھے یہ اعلان جنگ تھا سب سے پہلے امر بن صاحب جو یزیدی لشکر کا سالار تھا چند نوجوانوں کے ساتھ آیا اور امام کے خیموں کے پاس آ کر اس نے ایک تیر چلایا اور کہنے لگا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر دشمن کی طرف پھینکنے والا میں ہوں وہ بدبخت تو واپس چلا گیا اب اس کے ساتھی میدان میں چکر لگا رہے تھے گھوڑے دور آ رہے تھے فخر و غرور کے قرمے کہہ رہے تھے اور مقابلے پر آنے کی دعوت دے رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا انہوں نے چند تیر چلائے جو امام کے خیموں میں آ کر گئے رفاقہ جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں اجازت دی دئیے کہ ہم ان دشمنوں سے لڑے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں اور ان ظالموں کو واصل و جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں ان کی طرف سے پیل ہو چکی ہے جارحانہ قدم اڑ چکا ہے تیروں پر تیر چلے آ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں امامِ علی مقام نے اجازت دے دی کربلا کی زمین پر حق و باطل کا مار کا شروع ہو گیا تلواریں چلنے لگیں تیر چلنے لگے اور کربلا کی زمین خون سے سہراب ہونے لگی نیدے جسموں سے آرپار ہونے لگے امامِ علی مقام کے رفاقہ نے جس جوان مردی اور جس جان نساری کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے میری کتاب شامِ کربلا پڑھئے جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں مختصر عج کرتا ہوں کہ امامِ علی مقام کے رفاقہ جان نساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے یدیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جانبِ شہادت نوش کر رہے تھے اور بہشتِ بری میں پہنچ رہے تھے ایک ایک کر کے پچاس دوست شہید ہو گئے دوست شہید ہو گئے